ڈی پی بنا رہے ہیں ترہ ترہ کی ڈی پی بنا رہے ہیں تو دوستو اگر آپ لوگ بھی ڈی پی تیار کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ کو جو سکرین پر دکھائی دیتا ہے اس طرح اگر ڈی پی آپ لوگ تیار کر سکتے ہو بنا سکتے ہو بہت سیمپل بہت آسان آج کی سوڑ میں آپ لوگ کو سارا طریقہ سکھانے والوں کہ آپ لوگ اس طرح ڈی پی کیسے بنا سکتے ہو تو دوستو یہ بہت سیمپل ہے اس میں کوئی بھی ایسا زیادہ ایڈریٹنگ وغیرہ نہیں ہے صرف یہ آپ لوگ کو میں دو اپلیکیشن بتاؤں گا جو اس دو اپلیکیشن ہی آپ لوگ یہ سارا ڈی پی تیار کر سکتے ہو بہت سیمپل طریقے سے ایک کلک پر آپ لوگ آپ کا ڈی پی کمپلیٹ ہو جائے گا تو دوستو یہ دو اپلیکیشن ہیں فرسٹ اپلیکیشن سے صرف آپ لوگ اپنا نام کا ڈی پی بنا سکتے ہو اور سیکنڈ اپلیکیشن سے آپ لوگ اپنے نام کے ساتھ اپنا فوٹو بھی لگا سکتے ہو تو دوستو کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اپنا نام یوز کرتے ہیں وہ اپنا فوٹو لوگ کو شو نہیں کرتے تو وہ فرسٹ والے اپلیکیشن سے بنا سکتے ہیں جس میں فوٹو کا آپشن نہیں ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنا فوٹو بھی اپنا نام کے ساتھ اپنا فوٹو بھی لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں تو وہ دوسری اپلیکیشن سے بنا سکتے ہیں اس میں فوٹو ایٹ کرنے کا بھی آپشن ہے تو دوستو آپ لوگ کو سارا طریقہ بتانے والا ہوں دونوں اپلیکیشن تو آئیے میں آپ لوگ کو سارا طریقہ سکھاتا ہوں اپنے موبائل کی سکرین پر تو باخر ٹیم ویسٹ کے ہم جاتے ہیں موبائل کی سکرین پر تو سیمپل ہی آپ لوگوں کیا کر دینے ہیں ان دونوں اپلیکیشن کو آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر دینے ہیں یہ دونے اپلیکیشن آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ایک کا نام ہے نیو اے آر فریم اور دوسرا کا نام ہے نیو اے آر نام ڈی پی میکر تو یہ دونے اپلیکشن آپ لوگ play store बھی download کر سकتے ہوں اور مجھ linkیں ڈسکریپٹون میں دے داں گا وہاں سے ڈان لاوڈ کر سکتے ہو تو آئیے ان دونے application کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ آئی آئی اس میں ہم کیسے اپنا ڈی بی بنا سکتے تو سب سے پہلے اس پر click کرتے ہیں اس میں آپ لوگ کیا کر سکتے ہو کہ بہر photo آپ لوگ یہاں پر صرف اپنا نام کا ڈی بی بنا سکتے ہو تو اس پر آپ لوگوں نے click کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ جو create dp یہ جو فوٹو ہے اس پر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر girl اور boys دونوں کے لیے ہیں dp for boys اور dp for girls اگر آپ لوگ لڑکے ہو تو لڑکے والے بنا سکتے ہو اگر آپ لوگ لڑکے ہو تو لڑکے والے تو میں کیا کرتا ہوں لڑکے والے پر کلک کرتا ہوں اور آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ بہت سارے dp آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جائیں گی کوئی بھی آپ کو پسند ہو فرس کا میں اس پر کلک کرتا ہوں تو اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ add کو ہم close کرتا ہوں اوپر آپ لوگوں کو یہاں پر interviewer name دکھائی دیتا ہے تو سیمپل آپ لوگوں نے یہاں پر اپنا نام لکھنا ہے جیسے کہ میں دیکھ رہا ہوں عریف خان میرا نام ہے تو میں نے یہاں پر type کر دیا اس کے بعد submit name پر کلک کرتا ہوں تو ہمارا نام جو ہے وہ یہاں پر آ چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں کو font دکھائی دیتا ہے تو font پر کلک کرتے ہیں font پر آپ لوگ یہاں پر چیک کر سکتے ہو کہ font change ہو رہا ہے جیسے میں font پر صرف کلک کرتا ہوں font change ہو رہا ہے چوٹا بڑا بھی کر سکتے ہو انگلی کی مدد سے اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں کو color دکھائی دیتا ہے تو color پر کلک کرو یہاں پر کوئی سا بھی color آپ لوگ select کر سکتے ہو اپنے نام کے لئے تو میں سیمپل ہی کیا کرتا ہوں یہ red والا color کو select کرتا ہوں اس ok پر کلک کرتے ہیں یہ آپ لوگ check کر سکتے ہو یہ red ہو چکا ہے کوئی بھی آپ لوگ اپنا پسند کا color بھی یہاں پر choose کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پر share آتا ہے share پر کلک کرتے ہیں تو یہ photo ہم کہاں پر بھی share کر سکتے ہیں مطلب facebook, tiktok, whatsapp کہاں پر بھی آپ لوگ share کر سکتے ہو اگر آپ لوگ gallery میں save کرنا چاہتے ہو تو سیمپل آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہ save button ہے صرف آپ لوگوں نے اس پر کلک کر دینا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ آپ کی gallery میں save ہو چکا ہے اس کے بعد آتے ہیں ایک تو ہو گیا اس کے بعد ہم یہ دوسری application کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ دوسری application جو ہے اس پر ہم کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد اس طریقے سے تھوڑا سا loading چلنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے open ہو جائے گا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہ جو frame لکھائی دیتا ہے آپ لوگوں کو frame پر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے یہاں profile پر بھی کلک کر سکتے ہو اس میں مختلف مختلف قسم کے frame ہوتے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگوں نے یہ کیا کرنا ہے یہاں پر gallery پر click کرنا ہے gallery پر click کرنے کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ سے gallery پر click کرنا ہے آپ کے gallery open ہو جائے گا کوئی بھی photo ہو آپ کو بسند ہو اپنا photo یا کسی اور کو photo اس میں لگانا چاہتے ہو آپ کا مرضی ہے تو photo select کریں photo select کرنے کے بعد یہاں پر آپ لوگ چیک کر سکتے ہو یہ frame آپ لوگوں نے photo میں اچھی طریقے سے adjust کرنے اس کے بعد آپ لوگوں نے اوپر done پر click کرنا ہے done پر click کرنے کے بعد یہاں پر تھوڑا سا ویٹ چلنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہو profile کے لئے یہ تصویر بن رہی ہے تو یہ frame ہے ہمارا تصویر بھی کچھ اس طریقے سے چھوٹا بڑا کر سکتے ہو adjust کر سکتے ہو اپنی طریقے سے ٹھیک ہے نیچے آپ لوگوں کو بہت سارے frame دکھائی دیتے ہیں تو یہاں پر click کر کے اس کو اس طریقے سے change کر سکتے ہو یہاں پر اپنا photo لگا سکتے ہو اس طریقے سے یہ دیکھ سکتے ہو اس میں آپ لوگ adjust کر سکتے ہو یہ دیکھ سکتے ہو مطلب بہت سارے frame آپ لوگوں کو مل جائیں گے تو کوئی بھی آپ لوگوں کو پسند ہو وہ آپ لوگ لگا سکتے ہو یہاں پر آپ لوگ photo جو ہے وہ flip بھی کر سکتے ہو flip بھی کر سکتے ہو اس طریقے سے اور filter بھی لگا سکتے ہو یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہو کوئی بھی filter آپ لوگوں لگانا چاہتے ہو لگا سکتے ہو اس کے بعد سیو بٹن ہے اور اس طریقے سے سیو کرنے کے بعد آپ کی گیلری میں سیو ہو جائے گا تو سیمپل سا طریقہ کار ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بسند آئے ہوگا اگر پیر بھی کوئی مسئلہ کوئی پرابلم ہے تو کومنٹس کر سکتے ہو انسٹرگرام کارا میں نے ڈسکرپٹ میں دے دیا ہے انسٹرگرام پر بیادار ایک میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہو تو چلے دوستو یہ ویڈیو ہم یہی پر ہاتم کرتے ہیں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے ٹیک کیا رہا ہے